جو دورہ چین ناکام ہوا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا سامنے سامنے نظر آ رہا تھا اور یہ سارے سیر کے لیے گئے تھے محمد شاہ رنگیلہ ہی پاکستان پر حکومت کر رہا ہے اس وقت تو عمران خان کے اوپر اس وقت تک تئیس کیسز جو ہیں انہوں نے یہ ہیں یہ خود ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ کسی سابق وزیراعظم کے اوپر کیسز جو ہیں کی جائیں پاکستان میں کرکٹ لوگوں کو جوڑتی ہے یا عمران خان جوڑتا آپ کو رانہ سناؤلہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منگل صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم انہیں مہت جیل میں رکھیں گے میں اس میں بڑا حران ہوتا ہوں شباز شریف جو ہے وہ پورا جہاز بھر کے پی آئی اے کا ایک پورا جہاز جو ٹرپل سیمن تھا اس کو سرکاری طور کے اوپر وزیراعظم کا جہاز ڈکلیئر کیا گیا اس کے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ ادا کیا گیا کرایا اس کے اوپر ترتالیس لوگ جو ہیں وہ چائنا چلے گئے اور چین سے جو کل واپس آئے ہیں تو ان کے مول اتنے لٹکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے دیکھیں مل ہی نہیں سکتا یہ مسئلہ پاکستان اور چین کا نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان یا سعودی عربیہ کا نہیں ہے یہ جو ان کے دورے ناکام ہو رہے ہیں وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑی سے بھی عقل ہے وہ کیوں ایک ایسے وزیراعظم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے گئی اور بات کرے گی جس کا ٹینئور ان کو نہیں پتا کہ اگلے پندرہ دن وہ ہے یا نہیں ہے کوئی حکومت کیسے اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے گی جس کا اس کو پتا ہے کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کی جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے اور کم کرنے کے لیے بھی آرمی چیف کی ایکسنٹ کی محتاج ہے تو کون اس حکومت کے ساتھ کام کرے گا تو یہ جو دورہ چین ناکام ہوا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا سامنے سامنے نظر آ رہا تھا اور یہ سارے سیر کے لیے گئے تھے اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے پاکستان سے ایک پوری جو فورس ہے وہ کک اور سرورز بھی یہاں سے پاکستان سے ساتھ گئے ہیں اس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں جس طرح مزاقہ خیز یہ رویہ ہیں ان کے اس کے اوپر ایسا تو پاکستان میں بدا نہیں یہ بالکل ہی انہوں نے بنا لیا ہے کہ کوئی محمد شاہ رنگیلہ ہی پاکستان پر حکومت کر رہا ہے اس وقت اور کسی کو نہیں سمجھ آ رہی اس وقت آپ اندازہ صرف جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جنرلسٹ ہیں جو فورن آفس کو کور کرتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ صرف کوئی لسٹ ہی بتا دیں کہ اب تک ان کے بزراء کے دورے کتنے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت تقریباً یہ جو نام نہاد پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے غیر نمائندہ پارلیمنٹ اس کے ایوریج اس وقت میرا خیال ہے اسی فیصد جو ایم این ایز ہیں وہ بیرونی دوروں کے اوپر ہو چکے ہیں یہ جو آپ کی کیبنٹ ہے اس میں سے کوئی وزید شاہز و نادر اسلام آباد ہوتا ہو ورنہ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چلے ہی رہتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں لوگ کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں ملک کو جو ہے یہ کیسے چلایا جا رہا ہے امران خان کے اوپر اس وقت تک تئیس کیسز جو ہیں انہوں نے یہ خود ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ کسی سابق وزیراعظم کے اوپر کیسز جو ہیں کیے جائیں کیسز کیا ہیں انہوں نے وان فورٹی فور کی خلاو برزی کی انہوں نے فلانی جج صاحبہ کی توئین کر دی تھی اس کے اوپر انٹی ٹیرزم ایکٹ لگا دو انہوں نے فلانی جگہ یہ کہہ دیا تھا اس کے اوپر یہ لگا دو تئیس کیسز اس وقت امران خان کے اوپر ہیں اور باقی بھی سارے جیڈرشپ کے اوپر سب کے اوپر جو ہیں وہ مقدمے یہ گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے کر کے جس طرح سے چل رہے ہیں اور رات کو رانہ سنا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منگل صاحب کہہ رہے ہیں ہم انہیں مہج جیل میں رکھیں گے میں اس میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو سارے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں ان کا تو الائنس ہے ہی ہے اس حکومت میں یعنی اگر آپ نے پاکستان میں کرپشن کو تصویروں میں بیان کرنا ہو تو اس حکومت میں شامل جماعتوں کے لیڈروں کے چہرے لگا دیں اور تو وہ رشوت کی ایک آپ کو تصویر مل جائے گی لیکن جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں جنہوں نے ساری عمر آدھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی فوج کا ڈراؤا دے کے لنڈن میں ہالنڈ میں فلانی جگہوں کے امریکہ میں اپنی نیشنلٹیز لینی ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے عمران خان پاکستان میں واحد وفاقی لیڈر ہے عمران خان پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو جوڑتا ہے چاہے وہ چاہی کے پہاڑوں پہاڑ ہوں یا خیبر کا بردان یا کراچی ہو یا لہور ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں یا پاکستان میں کرکٹ لوگوں کو جوڑتی ہے یا عمران خان جوڑتا ہے یہ دو ہی فیکٹر ہیں پاکستان جو کہ لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں تیسرا کوئی فیکٹر نہیں ہے اور یہ لوگ سارے اس لیے کٹھے ہیں عمران خان کے خلاف تاکہ عمران خان کلیمنٹ ہو جائے پی ٹی آئی کمزور ہو جائے تو پھر یہ فوج سے بھی نبر لیں گے پھر یہ پاکستان سے بھی نبر لیں گے لیکن ہمارا انشاءاللہ ارادہ یہی ہے یہ جو باتیں ابھی زیادہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب اس مارچ میں شریک ہوئے ہیں لاہور سے لے کے یہاں وزیر آباد تک اور آپ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارا جو سٹریٹیجی ہے وہ ہمارے کے ہم جو مقامی ڈسٹرکس ہیں ان کے لوگوں کو صرف وہ ہمارے ساتھ لانگ آرچ میں چلتے ہیں جب وہ ڈسٹرک کی حدود موجودی ہے تو پھر اگلا ڈسٹرک جو اس کو ٹیک آور کر لیتا ہے اور پھر انشاءاللہ جب عمران خان روات پہنچیں گے تو پھر پورے پاکستان کے جتنے لوگ ان سارے مارچز میں شریک ہوئے ہیں یہ سارے لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے روات پہنچیں گے اور روات سے پھر ہم اسلام آباد کی طرف چلیں گے اور اسلام آباد میں مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم دس سے پندرہ لاکھ آدمی جو ہے وہ جمع کر پائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماعات ہوں گے جو اسلام آباد میں ہوں گے اور یہی وہ حقیقی ازادی کے جد و جہد ہے جس میں ہر پاکستانی جو ہے وہ شامل ہے سب سے پہلے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی مذہکہ خیز قسم کا جو آج شرائط نامہ حکومت نے پیش کیا ہے کہ یہ شرطیں مانیں گے تو پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ہوگی ان میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کریں گے ایک شرط یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر بارہ لوگ ہوں گے اور وہ بارہ لوگ بھی انتظامیاں ٹیہ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہتا ہوں کہ آپ فوری طور کے اوپر رانہ سناولہ اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں ان کے دماغی معینے کی ضرورت ہے یہ جو اجتماع ہونے جا رہا ہے یہ کوئی نون لیگ کا یا پیپس پارٹی کا اجتماع نہیں ہے کہ جس میں چار لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں ان کو ہم سپیکر کے وغیر کیسے جو ہے وہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے جو زیادہ تر شرائط ہیں جو حکومت نے لگائی ہیں وہ مزہ کاخیز ہیں اور مجھے مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عدالتیں جو ہیں اس کو مصرد کر دیں اول تو یا پھر ہمیں کرنے دیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں اور دوسری صورت میں ایک احمقانہ کنڈیشنز جو ہیں وہ امپوز نہ کریں اور مجھے امید ہے عدالت اس کا نوڈس لے گی اور ہمیں جو رائٹ ٹو پر ٹیسٹ ہے آرٹیکل سترہ کے اندر وہ ہمیں دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم یہ بڑے استعمال جو ہیں کرنے میں کامیاب ہوں گے